اسلام علیکم رحمت اللہ کی ایچری فیبرک سٹور میں خوش آمدید کہتے ہیں بہت خوشی ہو رہی ہے آج آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کوئی وہ سٹاک نہیں ہے الحمدللہ سارا سٹاک وہ موٹیس کا ختم ہو گیا موٹیس کے سٹاک نے جو مجھے خوشی دی ہے اس کا اندازہ آپ کل کے انشاءاللہ ویوز میں لگا لیں گے کہ جب میری بیٹیوں کے پاس وہ مال پہنچے گا تو میں اس ٹائم کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب ان کے پاس پہنچ جائے اللہ کرے کالی یا پرسو جب بھی وہ پہنچ جائے گی اس کے پاس جن کے پاس وہ آئیٹم ان کے ویوز مجھے لازمی دیجئے گا کیونکہ میں نے بتایا تھا اس میں دس پندرہ بیس ہزار تک کے سوٹ والے ہیں تو اس میں انشاءاللہ وہ چیزیں جب ان تک پہنچیں گی جس کا ریٹ میں نے نہ ہونے کے برابر ہی دے دیا تھا لیکن لوگوں نے وہی کام کیا جس کا مجھے ڈر ہوتا ہے کہ برائے میربانی پوچھ کے پیمر لگا دیا کریں اس کے اب بھی ہمارے پاس جو ہے میں نے بتایا تھا لیمیٹڈ سٹوک ہے تو خیر ڈیٹیل سے ویڈیو سے پہلے میں آپ سے وہی گزارش کرنا جاتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ آپ جیسے کئی لوگ ایسے ہیں جو بچارے کام کرنا شروع چاہ رہی ہیں جن کے پاس ایمانٹ نہیں ہے یا تھوڑے بہت پیسوں سے کام کرنا شروع چاہتی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وسیلہ اللہ پاک نے بنایا ہوتا ہے تو اللہ کرے کہ میرے لیے مجھ سے وہ کام ہو جائے جس سے دنیا راضی ہو اور دنیا راضی ہو گئی تو راب راضی ہو گیا انشاءاللہ باقی بات اس کی کرتے ہیں کہ اس نے موٹیز میں نے بتایا تھا کہ بغیر پیسوں کے جو ہے وہ بغیر بتائے ہوئے آپ پیسے نہ لگائیں پیسے اتنے زیادہ لگ گئے تھے لیمٹیڈ وہ سٹوک تھا دو تین سو سوٹ تھا وہ ختم ہو گیا سارا ماشاءاللہ لیکن آرڈر ابھی بھی ہمارے اوپر ابھی پندرہ بیس ایسی پیمٹیں آگئی جنہوں نے بغیر پوچھے ہوئے لگا دی ہوئی تھی جن کے پاس اکاؤنٹ ہے آرڈی مال بھی لے رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ مال الحمدللہ اچھا ہاتا ہے کیونکہ ہم نے جو بولنا ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کے صحیح بات جو ہے وہ بتا دے نہیں ہوتی ہے رزق بن جانے والا ہوتا ہے اور دوسرا ہمارا سب کو بتا چل گیا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں ان سے کام کیسا ہے آپ نے آج وہ پارسلوں کے بھی دیکھ لیے ہوں گے کہ کیسے ڈسپیچز ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کتنی کو محنت ہے باقی طبیعت جیسی بھی ہو لیکن میں آپ کی خدمت کے لیے آ جاتا ہوں ٹھیک ہے اللہ پر میرے لیے صرف دعا کر دیجئے کے لیے لیکن آج جو میں نے وعدہ کیا ہوا تھا بڑے بڑے برینڈ پیچھے آ رہے ہیں جے ڈوٹ بتایا تھا الکرم جیسے ڈیمانڈ بہت زیادہ جا رہی تھی جے ڈوٹ کی بہت ڈیمانڈ تھی اور نشات کی ویسے ڈیمانڈ تھی تو یہ تینوں برینڈ آپ کے اس بھائی کو اللہ پاک نے انہینڈ کر دیئے ٹھیک ہے انشاءاللہ آج ہم جو چیز دکھانے جا رہے ہیں کیونکہ وہ بھی باری باری ساتھ میں آتے رہیں گے آج جو ہم گودام میں مال پہنچ چکا ہے وہ ہے جے ڈوٹ کا جے ڈوٹ کا جنس بھی ہے اور جے ڈوٹ کا لیڈیز بھی ٹھیک ہے تو جے ڈوٹ کے لیڈیز سے سٹارٹ کرتے ہیں تو بسم اللہ کر کے شروع کر رہے ہیں دیکھیں یہ رینڈیم یہی سیٹ ہوں گے یہ سٹف ہے کیمبرک کا یعنی یہ اب بھی سلا کے پہن لے اور یہ جون جولائی میں بھی بے شک پہنے جب اس نے دو تین بار دولائی ہو جانا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے تھوڑا لون اصل میں یہ لون میں ہی آ جانا ہوتا ہے تو اس کا پہلے انلے کارڈ دکھا دیں گے سارا کچھ دکھاتا ہوں یہ یاد رکھیے گا یہ انلے کارڈ ہے اس کا تین ہزار نو سو پچاس روپے اس کی پرائیس ہے اور چیلنج کر رہا ہوں اوٹلٹ کا سٹوک ہے اوریجنل ہنڈرڈ پرسنٹ سٹوک ہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں جو چیز بھی لاتا ہوں الحمدللہ اوریجنل لے کے آتا ہوں اوریجنل کے علاوہ میں کوپی کا دشمن ہوں میں کوپی کا کام نہیں کرتا تو بسم اللہ کرتے ہیں اس کا سٹاف دکھاتے ہیں یہ سمجھیں لون ہی ہے لیکن یہ تھوڑی گف میں ہوتا ہے کیونکہ کیمریک ہے تو دوپٹہ پہلے اس کی کمیز سے شروع کرتے ہیں پیٹرین نے اس کا شمون آپ آؤ ساتھ یار یہ پکڑنا کھول کے دکھائیں یہ یہ لو بھائی یہ دیکھیں یہ یہ ایسے پکڑو یہاں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آل آور میں اس کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ کمیز ہے جی یہ ہے شارٹ اس کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی اب یہ تو بٹہ ہے اس کا وائل کا پہلے یہ جے ڈوٹ کا پڑھ لیں بارکوڑ بغیرہ سکین کرنے کے لیے لون کا یہ بٹہ ہے یہ جگہ جگہ اس کے بارکوڑ لگے ہوئے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ اریجنل نہ ہو تو میں نے جیسے کہا ہے دس گنا کے پیسے لے لیں مجھ سے لے لینا یہ وائل کا چیک کریں اور یہ اس کی ہنڈرڈ پرسنٹ اریجنل یعنی میچنگ ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی مکسنڈ میچ کا مال ہو ہنڈرڈ پرسنٹ اریجنل کا سامان ہے یہ چیک کریں اس کا ڈائیڈ کا یہ جو ڈائیڈ ہے شلوار اس کی ایر جیٹ آپ کو بتا دے کہ یہ کتنی لمبی لمبی یہ ایر جیٹ ہے زبردست قسم کا یہ ہنڈرڈ پرسنٹ اریجنل کا سٹوک آپ کو دکھایا ہے اس کا پہلا رنگ ہے یہ پہلا کھول یہ دوسرا بلیک کو ساری دیکھتے ہیں یہ ہے منفرد کلر مہندی کلر ہے وہی تین ہزار نو سو پچاس پرائس نو سو نبی ہے نو سو نبی ٹھیک ہے یہ لیں جی یہ اس کا انلے کارڈ پھر دکھا دیں بار بار اس لیے دکھا رہے ہیں کہ آپ یہ اوٹ لیٹ پہ دکھا لو بھی شک جا کے مال اوٹ لیٹ کے سٹوک کا ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ اریجنل جے ڈوٹ کا سامان ہے ٹھیک ہے ہم دو نمبر پہ کام نہیں کرتے یہ لیں اتنا پیارا کپڑا ہے دیکھے کھلنے کا بھی نام نہیں لے رہا ماشاء اللہ یہ زبردست کا شرٹ کا پیٹرن ہے ٹھیک ہے آل اوبر میں صحیح یہ جس کا دوپٹہ آگیا دیکھیں یہ جیٹ پہ سارا دوپٹہ پتہ چلتا ہے کوالٹی خود بتا دیتی ہے کہ کیا ہے ٹھیک ہے نو رنگ ڈزائن ہے نا آجی صاحب اس کے اس کے نو رنگ ڈزائن ہے ماشاء اللہ چیک کریں گے کچھ میں نو ہیں تقریباً دس پندرہ سیٹ نو کے ہوں گے باقی سارے آٹھ کے ملیں گے ٹھیک ہے میں بتا دوں گا کہ وہ کہاں پہ اس کا فرق آ رہا ہے ٹھیک ہے نو کا کہاں تک ہے اور آٹھ کا کہاں تک ہے آٹھ والے بھی لے سکیں گے یہ دو رنگ کھول کے آپ کو دکھا دیئے ہیں جی یہ تیسرا رنگ رنگ بلیک کلر میں آگیا اس کا ٹھیک ہے یہ چوتھا رنگ لکھا ہے جی یہ گولڈن آگیا جی یہ چوتھا رنگ آگیا جی ایک یہ کلر آگیا اس کا ٹھیک ہے یہ پانچ ماں یہ پانچ ماں جی نہیں یہ چھٹا ہے چھٹا نہیں پانچ ماں چار اور ایک وہ پانچ ماں چھٹا ہو گیا ٹھیک ہے یہ پرپل آگیا ٹھیک ہے یہ سات ماں بہت پیارا کلر ہے بہت پیارا کلر ہے کیونکہ یہ دودیا لفاف ہیں تو اس میں پتہ نہیں کر رہا ہے زبردست قسم کے کلر ہیں اس کے یہ دیکھیں یہ آگیا جی نوہ کلر ٹھیک ہے یہ نو کلر ہیں یہ وہ کلر ہے یہ اس میں تھوڑے آئیں گے کیونکہ یہ تقریباً دس پندرہ سٹوں کے اندر یہ کلر آئے گا باقی پھر اس کے بعد آٹھ کا سیٹ رہ جائے گا ٹھیک ہے یہ چیک کر دیں یہ اوپر دکھا دیں یہ سٹیمپ لگی ہوئی ہے سٹیمپوں کا سارے کو پتہ ہے کسی میں کٹنگ میں بھی آ جاتی ہے تو نہیں بھی پتہ چلتا یہ دیکھیں ٹھیک ہے سٹیمپ کا کپڑا ہی بتا دیتا ہے کہ سٹیمپ ضروری نہیں ہوتا یہ جی چیک کریں جی کپڑا یہ اسی طریقے کا یہ دیکھیں نا یہ ہم اوپر لے آئے ہیں اس کو یہ پکڑنا ہی آئے یہ دیکھیں یہ آل اوبر میں اسی طریقے سے آ گیا ٹھیک ہے یہ شرٹ کا پیٹنن آ گیا یہ تو پٹہ آ گیا اس کا ٹھیک ہے یہ بھی کھول کے دکھائی دیں یہ تو پٹے بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے جی اور یہ اس کی شلوار کا پیٹنن آ گیا یہ دیکھیں ایر جیٹ کی رسی زبردست قسم کی ایر جیٹ ہے ہم ریٹ بتائیں جی اس کا ریٹ آگ لگ گئی ہے پیچھے میں نے بتایا ہوا تھا لیکن اللہ پاک نے کوئی وسیلے بنائے ہوتا ہے پتہ نہیں میری بیٹیوں کی دعائیں ایسی ہیں کہ مجھے سٹاپ یہ پہلے ہی میں نے بک کروا لیا تھا تو بڑا زبردست قسم کا ریٹ ہم آپ کو اس کا دینے والے ہیں یہ صرف تئیس سو پچاس روپے کا آپ کو ملے گا تئیس سو پچاس روپے میں تھری پیس جے ڈوٹ کا اس ٹائم پہ ہے کیونکہ نیکس میں آئے گا یہ پچیس سو پچاس وہاں فیکٹری سے ہمیں اس چیز کا بعد میں نہ بولیے گا کہ پہلے آپ نے یہ ریٹ دیا تھا اب یہ ریٹ کر رہے ہیں کیونکہ ریٹ پیچھے سے بڑھ رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں صحیح ہے اب اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں جینٹس جینٹس یہ بتا دیں کہ یہ بونینزا اور جے ڈوٹ ہے ٹھیک ہے کوٹا نا جی صاحب یہ بھائی جے ڈوٹ اکہ دکہ ہے سمجھیں نائنٹی نائن پرسنٹ بونینزا ہی دکھا رہے ہیں اور یہ جو بونینزا ہے یہ آیا جے ڈوٹ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس میں ایک چیز بہت ضروری دکھانے والی ہے جو میں چیز بتانے والا ہوں تنزیل صاحب آپ جلدی بول پڑتے ہیں یہ سٹاف ہے شیمرے کوٹن یہ شیمرے کوٹن بہت کسٹلی ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ بچہ ہے اسے نہیں پتا اس چیز کا میں جو واضح چیز آپ کو بتا دوں یہ مال میرے ہتھے چڑھا اس کا سٹیمپ نہیں تھا ویڈاوٹ سٹیمپ کے چڑھا تھا ٹھیک ہے مال جو بھی بیچتے ہیں سچ سے بیچتے ہیں اوریجنل ہنڈرڈ پرسنٹ ہے ٹھیک ہے لیکن ویڈاوٹ سٹیمپ کے ہے اس کا انلے کار لگا ہوا ہے مال ویریفائک جہاں سے مرضی کر لیں لیکن اس کا سٹاف آپ کو دکھا دیتا ہوں میں یہ دیکھیں اس کی ایر جٹ اور جو اس کی کوالٹی ہے نا وہ آپ کو ویسے ہی حیران کر دے گی زبردست قسم کا یہ دیکھیں یہ ایر جٹ پر مال ہے اور یہ دبل ٹون کی کوٹن ہے یہ چیک کریں اس سٹاک کو اس کوٹن کو آپ نے بار بار مانگنا ہے اور رات والے موٹس کی طرح یہ میرے پاس نہیں ملے گا آپ کو کیونکہ یہ زیادہ سٹاک نہیں ہے بڑی مشکل سے یہ ہاتھ لگا ہے ٹھیک ہے لے آیا ہوں اللہ کے سپورد ہے جس جس کے نصیب میں ہے اسے مل جائے گا کلرز آپ نے دیکھے ہیں یہ سارے الگ الگ کلر ہیں اس میں کم تو کم پندرہ بیس کلر ہیں ٹھیک ہے ایک آدھا کلر نہیں ہے یہ دیکھیں ایر جٹ آپ کو صاحب بتا رہی ہے کہ مال کیسا ہے دوبارہ ایک ہاں اس میں ایک سوٹ یہ دیکھیں اس طرح کا بھی ہے کچھ بھائی چیکس میں بھی لیتے ہیں ایک کا دکا کوئی سوٹ ایسی ڈیزائننگ میں بھی آیا کوئی چاہے تو اس کے دو کردے ایر جٹ صاحب سے پہلے یہ چیک کریں یہ ہوتی ہے اصل کی پہچان اور یہ جب مال آپ کے ہاتھ میں آئے گا نا گرنٹی کی بات کریں تو اس کی اگر مجھ سے کوئی بیس سال کی لینی چاہے تو میں بیس سال کی اس کی گرنٹی دوں گا پتہ ہے مال اوریجنل بیجتے ہیں دوسرا مال نہیں بیجتے ہیں بڑی زبردست قسم کی یہ شیمرے کوٹن ہے ٹھیک ہے آپ نے کلرز دوبارہ دیکھ لیں اندازہ ہو جائے گا کیونکہ بڑے ڈیسنٹ سے کلر ہے اس میں نا سارے کلر لیدہ ہیں ہر کلر لیدہ ہے ٹھیک ہے سب کی ایر جیٹ چیک کرتے جائیں اس میں تقریباً کوئی میں بتا رہا ہوں کہ پندرہ بیس کلر ہیں اس کا میں ریٹ بھی بڑا آپ کو زبردست دوں گا کیونکہ فائدہ ہم نے بھی اٹھایا فائدہ کسٹمر بھی اٹھائے جو ہم نے اٹھایا وہ ہی فائدہ کسٹمر لے لے کیونکہ سٹیمپ نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ اس کی ایر جیٹ تھی وہاں پہ جہاں پہ سٹیمپ لگتی کئی چیزوں پہ سٹیمپ نہیں آتی ہے جیسے کہ کئی شلواروں پہ نہیں آتی ہے آپ کو پتہ ہے ایر جیٹ میں بنے ہوتے ہیں تو شلوار کی وہ سٹیمپ نہیں دیتے ہیں یہ آپ کو ملے گا صرف اور صرف اکیس سو روپے میں یہ توفہ دے رہا ہوں گرمیوں کا ٹھیک دو مہینے بعد تین مہینے بعد دو مہینے زیادہ نہیں پندرہ دن بیس دن جیسے یہ گرمی ساتھ ہے کہ بننزا اس میں نبی پرسنٹ ہے یہ نائنٹی نائن پرسنٹ بننزا کو اکا دکا اس میں جے ڈوڑکا ہوگا ٹھیک ہے باقی یہ یہ نہ کہیں کہ زید لگا لیں کیونکہ اس ٹائم کولوں پہ کولیں چڑھی ہوتی ہیں اور سارے جتنے لڑکے ہیں وہ سارے اپنے کام میں مصروح ہوتے اور ایک بی بی علیدہ سر کھاری ہوتی ہے بھائی اس میں لازمی مجھے چار جنائے جے ڈوڑ کر دے تو وہ فالتو بات ہے کہ ہمیں بھی پریشان کریں خود بھی پریشان ہوں جیسا بتا دیں کیونکہ ہمارا کام ہے آپ تک اصل چیز دے دینا آپ کا کام ہے فائدہ اٹھانا کھولو نہیں بھائی یہ مجھے دو یہ ہمارا ٹکٹ پرانا بننزا یہ یہ کونسا ہے یہ اچھا یہ اس میں بننزا کا ایک پرانا ٹکٹ بھی آتا ہے وہ اگلی ویڈیو میں چلیں آپ کو دکھا دیں یہ تو تھوڑا سا مال پڑا یہ صرف چھے سات سیٹ کوئی زیادہ سیٹ نہیں ہے تو دس سیٹ ہوں گے زیادہ کوٹن ہے تو یہ مین چیز ہے جو کہ کسی کے ہاتھ لگ جائے تو آج کے سٹاک کی جو زیادہ اہم ضرورت تھی مجھے دکھانا میرا کام تھا لینا نہ لینا آپ کے اپنی سمجھ کا کام ہے چیز اچھی دے دی ہے اس چیز کو آپ دوبارہ یاد کریں گے شیمرے کوٹن اکیسو رپے ریٹ بھی یاد رکھیے گا کہ کب دیا تھا آجی صاحب نے اور کب دے گا دوبارہ دوبارہ نہیں آئے گا جزاکاللہ السلام علیکم ورحمتاللہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اپنے ویوز لازمی مجھے دیجئے گا جزاکاللہ السلام علیکم پاتللہ موسیقا